دن پوائنٹ کے معزز دوستو لیکن مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ان تمام معزز دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیا ہے لیکن آنے والے تمام معزز دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن پہ جا کر کلک کریں اور آل پہ جا کر اسے سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نمبر فائیو بیل اے ایچ ون زیڈ وائپر ناظرین مہتم یہ ہلیکپٹر دنیا کے طاقتور ترین ہلیکپٹرز میں سے ایک ہے یہ ہلیکپٹر جنگ کے دوران لڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے پاس اس طرح کے تقریباً بارہ ہلیکپٹرز موجود ہیں جو پاکستان نے امریکہ سے خریدے ہیں ان ہلیکپٹرز کے اندر ہوا سے ہوا وے حملہ کرنے کے لیے دو آئی این نائن سائیڈ ونڈر مزائل موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہوا سے زمین پر حملہ کرنے کے لیے اے جی ایم ون فور ہیلتھ فائر مزائل بھی موجود ہوتے ہیں جو اس ہلیکپٹر کو دنیا کے طاقتور ترین ہلیکپٹرز میں سے ایک بناتے ہیں اس ہلیکپٹر کے اندر ایم ون نائن سیون ٹونٹی ایم ایم کی تین بیرل گنے موجود ہوتی ہیں یہ ہلیکپٹر نو ہزار کلو گرام کا پسند اٹھا کر چھے ہزار میٹر کی انچائی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ہلیکپٹر چار سو بارہ کلو میٹر فی گھنٹہ کے ربطار سے اڑنے کی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر فور بیل فور ون ٹویل ہلیکپٹر یہ ہلیکپٹر دو انجن پر مشتمل ایک یوٹیلٹی ہلیکپٹر ہے اس کو امریکہ کی ایک کمپنی بیل ہلیکپٹرز نے بنایا ہے پاکستان کے پاس اس طرح کے چار ہلیکپٹرز موجود ہیں جو کہ پاکستان نے امریکہ سے خریدے ہیں اس ہلیکپٹر کو پاکستان ایر فورس مشکل حالات میں استعمال کرتی ہے مثلا زلزلہ سیلاب میں مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے یہ ہلیکپٹر پانچ ہزار تین سو نوے کلو گرام کا وزن اٹھا سکتا ہے اس ہلیکپٹر کے اندر دو پائلٹ کی علاوہ چودہ مسافر بھی سفر کر سکتے ہیں یہ ہلیکپٹر دو سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے پاس ان ہلیکپٹر کی تعداد چھے ہیں جو کہ پاکستان نے روس سے خریدے ہیں یہ وہ ہلیکپٹر ہیں جن سے سینکڑوں دہستگردوں کو مارا گیا تھا اس ہلیکپٹر کے اندر ایک ہزار پانچ سو کلو گرام کا جنگی مواد موجود ہوتا ہے جن میں راکٹ گن پمپ اور بمپ بھی موجود ہوتے ہیں یہ ہلیکپٹر چھے ہزار کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ دو سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر ٹو بیل اے ایچ ون ایف کوبرا ہلیکپٹر ان کی تعداد پاکستان کے پاس اٹھالیس ہے جو پاکستان نے امریکہ سے خریدے ہیں یہ ہلیکپٹر خاص حملہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اسے امریکہ کی ایک کمپنی بیل ہلیکپٹر نے بنایا تھا پاکستان نے اس طرح کا ایک ہلیکپٹر خریدنے کے لیے امریکہ کو ایک ارب ستر کروڑ پاکستانی روپے دیئے تھے اس ہلیکپٹر کی اندر سیون پوائنٹ سکس ٹو ایم ایم کے دو میٹل بیرل گن موجود ہیں اس ہلیکپٹر میں ایم ون ٹو نائن فورٹی ایم ایم کے گرنیڈ موجود ہیں جو اس ہلیکپٹر کو دنیا کا طاقتور ترین ہلیکپٹر بناتے ہیں یہ ہلیکپٹر ایک ہزار چار سو فٹ کی انچائی پر پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ تین سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے پاس ان ہلیکپٹر کی تعداد پانچ ہے جو پاکستان نے امریکہ سے خریدے تھے یہ ہلیکپٹر خاص جنگ کے لیے بنایا گیا ہے جس میں فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی اس ہلیکپٹر کے اندر گن سسٹم بھی موجود ہوتا ہے جو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے پاکستان ایر فورس کے پاس ان ہلیکپٹر کی موجودگی ان ہلیکپٹرز کو اور مضبوط بناتی ہے ناظرین مہترم یہ تھے پاکستان کے چیدہ چیدہ پانچ طاقتورترین ہلیکپٹر جن کی وجہ سے پاکستان کا دفاعی نظام اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ پاکستان نت نئی ترقی اور کامیابی اور کامرانی کے سفر پر گامزن رہے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ نگے بان